اسلام علیکم بیواز کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ میں بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک تھاک ہوں آج ہم مغز بنا رہے ہیں یعنی بھیجا بھیجا فرائے مسالہ ریسپی بنا رہے ہیں تو چلیں پھر چلتے ہیں کچن میں ایک کرائی میں ہم نے پانی رکھ دیا اُبلنے کے لیے پانی اُبلنا لگا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے بھیجا بھیجا کو ہمیں صاف کرنے سے پہلے پانی میں ڈالنا ہوتا ہے اور اس کو اُبال لینا ہوتا ہے کچھ لوگ کچھے پر ہی صاف کرتے ہیں لیکن اُبالنے کے بعد تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے صاف کرنے میں تو دیکھیں میں نے بہت سا دھانی بہت آرام آرام سے میں نے رکھ دیا اور دس منٹ ایک سائیڈ اُبلنے دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا ادرک ڈالیں گے جنجر گالی کا پیشٹ ہے اور تھوڑا سا نمک کر دوں گے اور دس منٹ تک ایک طرف اُبالنے دوں گے کور کر کے ادرک لیسن ڈال دو تو جو اس میں رہتی ہے بھیجا کی وہ تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے ڈال دیا ہے اور ایک سائیڈ دس منٹ ہو جائے گا تو ہم بہت ہی آرام سے اس کو پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ اور دوسری سائیڈ بھی دس منٹ تک اس کو اُبالیں گے اب دوسری سائیڈ ہم نے اس کو آرام سے بہت ساتھ دھانی کے ساتھ اس کو پلٹ دینا ہے پلٹ دیا ہم نے اب اس کو پھر سے کور کر دوں گے دس منٹ تک اس کو بھی ہم وائل کریں گے تھوڑا سا اس طرح اُبالنے کے بعد ہمارا بھیجا بھی کڑا ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اُبال جو نسیں ہوتے ہی وہ بھی سخت ہو جاتے ہیں تو پھر تھنڈا ہو جانے کے بعد میں نے نکال لیا ہے پلٹ میں بھیجا اب اس کو میں ساف کروں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری باریک باریک نسیں ہیں اب اس کو ایک نس کا حصہ پکڑ کر اس کو ایسے سموثلی نکالیں گے اور اسی طرح سے ہم دھیرے دھیرے سم نکالیں گے اور اگر ہاتھ سے اُنگلیوں سے پکڑ نہ آتی ہو تو پھر ہم دودھ پک کی مدد سے بھی تھوڑا بہت نکال سکتے ہیں کچھ لوگ کچھا بھیجا میں ہی اس ننسوں کو نکال لیتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اسی طرح ساف کرتے ہوں بوائل کر کے تھوڑا سا دیکھت تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے سب کو پسند آتا ہے دکھت ہوتی ہے ساف کرنے میں باقی پکانے میں اتنی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ ساف کرنے والا کام بہت ہی ہارڈ لگتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے بہت سبھال سبھال کے اس کو نکالنا رہتا ساری نسوں کو تو دیکھیں کراہی میں نے رکھ دی ہے اب کراہی میں میں نے 2 ٹیبل سپون بڑا چمچ ہے میرا اس سے میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل جیسی گرم ہو جاگا ہے اس میں ہم آئٹ کریں گے تھوڑی سی میتھی میتھی دانا دو تیز پتہ ایک دالچینی کا ٹکڑا میں ڈال دوں گے اس کے بعد کٹی ہوئی پیاز ہم آئٹ کر دیں گے 3-4 پیاز ہے جس کو باریک کٹ کر لیا تھا میں نے اس کو بھی میں نے آئٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم سافٹ ہونے تک چلا چلا کے اس کو بھنائی کریں گے تب پیاز سافٹ ہو چکی ہے تو اس میں ہم نے ٹرماتر بڑے سائز کا لیا تھا ایک وہ آئٹ کر دیا ہے باریک کٹ کر کے اس کا چھلکا میں نے نکال لیا تھا ٹرماتر کا کیونکہ جلدی چا سافٹ ہو جائے اب اس کو تھوڑا سا کور کر دوں گی تاکہ یہ سمودھ ہو جائے ٹرماتر اور پیاز دونوں ساتھ میج تو ہی دیکھیں کتنا اچھے سی سمودھ ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا چلاتے ہوئے ہم اس کی بھنائی کریں گے تاکہ یہ اور اچھے سا تھوڑا سا کھو جائے پھر اس میں میں لال میرچ پاوڈر ایٹ کروں گی ٹو اسپون میں نے اور جنجر گالک کا پیشٹ ون این آن ہاف اسپون ایٹ کیا ہے اور یہ گرم مصالہ ہے تھوڑا سا وہ بھی ایٹ کر دیا ہم نے اور لال میرچ ہری میرچ ہے یہ ہری میرچ گرین چلی اور ہلدی بھی ڈال دی ہم نے اب سارے مصالے کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تین چار چمچ کے برابر اور اس کو ہم پکائیں گے مصالے کی بھنائی اچھے سے کرنا ہے تاکہ کوئی اس ملنا رہے اس سے پہلے ہم نمک ایٹ کر دیتے ہیں کیونکہ نمک رہ گیا ہم نے ایٹ نہیں کیا تھا اب سب کو اچھے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر کور لگا دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے تیار ہو جائیں تو یہ دیکھیں بھیجا ہمارا ساف ہو چکا ہے اس کے ہم کٹنگ کر دیتے ہیں تھوڑے بڑے بڑے پیسے کریں گے ہم پکانے میں چمچ کی مزہ سے ہی اس کو تھوڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں گے بھیجے کے یہ بھیجا ہم کو چھوٹے چھوٹے پیسے سے اچھی لگتی ہے لیکن میں نے یہ کٹنگ جو کی ہے یہ بڑے پیسے ہیں لیکن چمچ سے آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا توڑ دیا تھا اب مسالہ دیکھیں ہمارا ایک دم اچھے سے ہونے لگا ہے تھوڑا سو اس کو بھوننے کے بعد اس میں سے میں تیز پتہ الگ کر دے رہی ہوں لیکن میں اس میں دالچینی ڈھونڈ رہی تھی دالچینی مجھے ملی نہیں پتہ نہیں کہاں جا کے چھوٹے بھیٹ گئی ہیں وہ ملی نہیں رہی ہے تو پھر چلیں جب ملے گی تب اس کو ہمارا حدہ کر دیں گے نہیں مل رہی ہے کیا ملوم مسالوں میں چھپ گئی ہیں اب بھیجا ہم اپنا ایٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایٹ کر دیا بھیجا اب اس کو تھوڑا الٹ پلٹ کر اچھے سے مسالہ اس میں لگا دیں گے تاکہ اچھے سے ہر بھوٹی میں مسالہ لگ جائے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلانا ہے ورنہ یہ اور ایک دم ٹوٹنے لگ جائیں گے ویسے ٹوٹ جائے گا تو کوئی یہ مزائقہ نہیں ہے کیونکہ بہت لوگ بھیجا کی بھجی بھی بناتے ہیں بھجی زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تھوڑی بڑی بڑی پیسز پسند آتی ہیں یہ سب کی اپنی اپنی چوائیس ہوتی ہے تو پھر میں کور لگا دوں گے اور اس کو دس منٹ تک اس کو ہلکے ہلکے آج پہ پکنے دوں گے تاکہ مسالہ اچھے طرح سے بھیجے میں ایبزاب ہو جائے اور اس کا جو فیلیور ہے بہت اچھے سے آجائے تو چلیں ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں مسالہ بھیجا ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس پہ تھوڑا سا کوتھ میر میں یعنی ہرا دانیا میں سپرنکل کر رہی ہوں اس کے بعد میں ایک بلیٹ میں نکال کے آپ کو بتاؤں گی تو آپ پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے فیملی اور دوستوں میں تو چلیں اب نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دالچینی ہمیں مل گئی میں نے واپس کرائی میں ہی ڈال دیئے اب اس کو بعد میں پھیک دیں گے کیونکہ فیلیور جو آنا تھا تیز پتہ دالچینی کا وہ تو آ ہی چکا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور بہت امی سا ہمارا بھیجہ تیار ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا فائنل لپ کیسا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اچھا سا فیڈ بیک دیں کمنٹ میں مجھے ضرور یہ بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور دوستوں میں بھی ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ